بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام اہلِ اسلام نو تمام مومنین نو مبارک بات پیش کرنے آئے اس پروگرام دی کہ جڑی سرکارِ حلی مرتضی حسنہ اند بابا نائبِ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آمدِ عوالِ نال جشن مقدم مقدم قد گیدا گیا ہے تمام اہلِ اسلام نے بہت بہت مبارک بات پیش کرنے آئے اور گزارش کرنے آئے اس مولودِ کعبہ سرکارِ علی مرتضی نائبِ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دا ملا دے اس سلسل جی پروگرام میں بربور شرکت فرماؤ کہ پروگرام دا با قائدہ آغاز ہو چکے ہیں میں اپنے برادر ساکر سید عرشد عباد شاہ صاحب حالانا کہ گزارش کرنے گا کہ وہ حدیثِ کے ساتھ ہوں اس پروگرام دا آغاز کرنے پرائے خوشن دیئے محمد و اہلِ بیتِ محمد بلانتر صلوات اللہ علیہ وسلم کے زندہ بات جشنِ مولودِ کعبہ زندہ بات جشنِ مولودِ کعبہ زندہ بات مزارش کرنے گا برادر سید عرشد عباد شاہ صاحب الہی بے حق من ناجکا و بے حق من دا اک فی البری والبہری صلی علی محمد و عالی و تفضل اللہ فکرہ المومنین والمومنات بالغناء والسھروا وعلا مرد المومنین والمومنات بالشفاء والسحہ وعلا ایاء المومنین والمومنات باللطف والقرام وعلا مغفرت وعلا اموات المومنین والمومنات بالمغفرت والرحمہ وعلا غربائل مومنین والمومنات بالرد الہ اتانم سالمین غانمین بے محب بے حق محمد و عالی اجمائین صلابات بابا جی کتاب لبی ہے محمد و عالی محمد اے نہیں پھر میں گل شروع کر دیا اچھا پانچ تو ست منٹ میں حدیثے کی سادہ ترجمہ اور اس تو بات جناب میں چند منٹ واستے بڑی جلدی چاہاں اور پاکن دے ممبر تے کھڑا ہوں تو ان پتہ میں تھا فقیر آدمی یا میں نے پتہ ہی کوئی نہیں ہے جیشن میں تھے کل دا سمجھایا لیکن بھر انہ فون کی تا میں حاضر ہو گیا تو ان میں نے گزارش کیتی ہے تھے ہرار کے جشن منائی ہے کسید دے میں تو نویج دے سنانے ہیں نہ تگال بھی میں ہی دے سنانے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ لطف آویدہ حدیثے کیسا حدیثہ دنگلن قصہ دن چادرنن حدیثے کیسا چادر دیگل کیڑی چادر دیگل جن یا قسمہ کائناو دا عظیم خالق اپنی لا رائب کتاب اچھ پی اچھان دے ہیں انہ دے سرانت سایا کر رہی ہے جنہ دا اپنا سایا خضایا کوئی نہیں ہے پنجی کٹھے ہو گئے چادر تلے ان کی انہاں کھا ساکنانِ عرش برسرِ فرش زیرِ قصہ کائناو دا خوبصورتِ اجتماع درمیان وچ محمدِ مصطفی رسالتِ حق پہلوچ علی جن مرتضی دوجہ پہلوچ فاطمت و زاہرانی اگوشِ فاطمہِ سید و شہدہ ریلِ رسالتِ شہدادِ سبسکبہ سہبانِ حلطا مزدہ کے انہما مالکانِ کلکفا مالکانِ روزِ جدا اسمدہ گلدستہ بند کے اکٹھے ہوئن دل نرکن والے خالق نے دل نشین منظر ڈٹھائے دل نشین فرشتے ہوں میں دی سماوی مخلوق عرش دے دریچے ہٹا کے بابا غلام عباس شاہ جی یہ ساڑی ممبر تھے کھڑا خوش آمد کرنا لے دلانتے یہ رونک نے ممبر دی مولا ہو دی دبان میں چھوڑ تاثیر اتا فرمائے ساڑا پوترے سانتے خوشی ہے نا آہ کر لیجے چلو انوان دن حدیثیں کے سامنے پڑھتے دیتی ہے لیکن عربی چون پڑھنا جڑھنا وہ بھی ضروری ہو گیا کیونکہ نہ کر دیتی من گم گئی جے چلو میں عربی بھی پڑھا تھا ٹھیک بابا غلام عباس شاہ جی جڑے والے فرشتیاں پنجان دا نور ڈٹھا پہچانڈ نہ سکے نایچ محمد مصطفیٰ دا کڑھا نورے علی جن مرتضیٰ دا کڑھا نورے فاطمت الزہرہ دا کڑھا نورے حسنائند دا کڑھا نورے اگے وقت کے سردار ملائکہ جناب جبریل نے علکی تھی یا ربا منتا تلقصاب اچادر تھلے کونڈ نے آواز قدرت آئی اوہ فرشتے اوہ میڑی سماوی مخلوق بابا جن توجہ کرنے اگر اے میں پانچ خلق نہ کر دا نا سورج ہندہ نا سورج دی روشنی ہندی نا چند ہندہ نا چند ہقائیت ہندی نا آسمان ہندہ نا آسمان تے ستارے ہندے نا دل فریب نظارے ہندے نا پھل ہندے نا پھلا ہندہ مہیک ہندی نا قلی ہندھی چٹک ہندی نا دن ہندہ نا رات ہندے نا دریا ہندے جو چھلک ہوندی اگرے میں پانچ خلق نہ کردہ میں اللہ دی پہچان نہ ہوندی فرشتہ فرشتہ ہندنی یا اللہ ایک آن نے آوازِ قدرتِ یا ملائکاتی و یا سکان سماواتینی ما خلقت و سمام مبنیتم ولا ارضم مدہیتم ولا فلکن یدورو ولا بائرن یجری ولا فلکن یسری اللہ فی محبتِ حالاء الخمسة اللہذینہ ہم تا تلقسا اے جڑے میں پانچ خلق کیتے نہیں اے جڑے میں کائنات خلق کیتی ہے اے نہ دیکھ سدکش خلق کیتی ہے فرشتہ ہندنی یا اللہ تعرف اور کرا اور تعرف کرا ایک آن نے آوازِ قدرتِ طیب آبا جی ہم فاطمہ تھو وابوہا وبالوہا وبنوہا ایک فاطمہ ہے ایک کو دا بابا ہے ایک کو دا شور ہے دو اندے پوترنے فرشتہ ہندنی یا اللہ تعرف کرا نہیں امام اللہنبیاء دے حوالے نل کرا ابوالعیمہ دے حوالے نل کرا جنت دے سرداران دے حوالے نل کرا آوازِ قدرت اندیے سارے موطرمن سارے وجہ تقلیقِ کائنات نے فاطمہ دے حوالے نل تعرف اس واتے کرا رہے ہیں تاکہ دنیا تے واضح کر دے ماں ایل بیت رشت شامل ہون واسطے رشتہ رسول نل نہیں رشتہ بطول نل ہونا ضروری ہے بابا جی جملہ میں تو اڈواستے پڑھ لنا کون بطول اِنَّا عَوْتَيْنَا قَلْقَوْسَرْدِ مِسْتَاقْ بَطُولِ آئے تَدْخِیر دی صحبِ منصب بطول شریکت الرسول بطول اسمت دا حصول بطول جدے گھر دیں روٹیں دا بدل قرآن دی آیات بندائے او بطول کعبہ کو سین دی مندل تک بلا روک ٹوک جاؤن والا رسول جدے بوئے تے کھلو کے اندر آون دی اجازت منگے او بطول ان کیوں نہ کھانجڑی مشکلات اچھ کائنات دے مشکل کو شاہ دی مشکل کو شاہی کرے انہوں بطولہ دے سلوات سارے ادرات مل کے پالے میں بابا جی تُسی یقین کرو منو بڑا لفت آ رہے ہیں اور مزیدی باتیں کہ میں کدے مجمع ویخ کے پڑے ہی نہیں کہ مجمع بہت زیادہ ہوئے نہیں دو چار بندے سننے نہ لے مجمع تے میرے واستے بتے رہے ہیں پہلا جملہ آمدے امیر المومنین دا کھن لگا تے کسی دا عمرانہ جو میں بھی پڑھنا ہے تے توں سننے پہلا جملہ کھن لگا علینو بھیجیں جہان توں دشمن تیرے مٹا دے آنگا علینو بھیجیں جہان توں دشمن تیرے مٹا دے آنگا تے ان دے ہتھان دے نالکا بے وچوں بھتوی سارے ہٹا دے آنگا کون آکھ رہائے ان تُسی توجہ کرنی ہے اسمت مریم دے گوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو پینچ سو اکتر سال بعد رامت اللہ علمین اغوش آمنا چھ دنیا دے یتیم دا سہارا بننوالا عبداللہ دا یتیم رونک کو فروض ہویا ابو طالب دے باپ عبد المطلب دے انگلی پھاڑ کے نبوت نے ٹوڑنا سکیا سرکار عبد المطلب دے سہارے تو بعد ابو طالب دی پناہ مل گئی ابو طالب دی پناہ وچ رئیسة العرب حضرت ختیجہ جیسی میرے حال تکو حضرت ختیجہ جیسی خاتون شریک سفر ہوئی مکہ دیا وادیا جی پتھران کلام کیتے درختہ سلام کیتے کافران سادکو امین منیا دشمنہ وارسو زمین و آسمان منیا ان اصاع اور یہ کوشن دے باوجود پیکر رحمت کبریادی اداسی کیفیت ختم نہ ہوئی ایک کیفیت وے کہ خال کے بے نیازنے محبت برے اندازوچ پوچھیا میرا سونا میں دنیا تے کیڑی نیمت پیش کران جدے نال تیری اداسی کیفیت ختم ہو جے ایک کیفیت وے کہ جناب محمد مصطفیٰ نے دوے حد دعا دے چاہے یا کوت لبا نے چموش اکتیار کی تھی آسمان دے پاسے موں کر کہنن میرے اللہ علی نو بھیجیں جہان تو دشمن تیرے مٹا دے آنگا تے اندے حتھان دے نال کعبے بچوں بتوی سارے ہٹا دے آنگا ان گلن تو پہلان بے شک گل مکالا ہے کدے کدے انہوں نالا کے عرش بھی تیرا سجا دے آنگا ان میں جیشن شروع تمام انبیاء وان دی دعا وان دی قبولیت دا وسیلہ بنن والے دی دعا قبول ہوئی تیرا رجبن فاطمہ بنت اصد کعبے دے پاسے ٹربے قربان جاما علی دے ظہور دے تمام توں رب اکبر نے پہلے دو نبی ہیں توں اپنا گھر بنوا کے انہوں نے احسان کیتا ہے میرا توڑے تے کرم ہے کہ میں علی دے ظہور دی جگہ دی تامیر دی سہادت میں تو انہوں بکشی ہے امیر المومنین سلوات سارے حضرات پھلو امیر المومنین دنیا تے تیرا رجبن تشریف لائے انتو سی توجہ کرنی ہے تک سیدہ میں پڑھنا ہے بابا جی لاکھر صاحب اوہ قسم کی بریادی جی میں کعبے اندر اے آیا یا لی پہ دوہا یا گیا نے اے آیا یا لی پہ دوہا یا گیا نے امران دے چند دیا خوشیاں جگتے نبیان تو عدد کے منایا گیا نے قسم کی بریادی بہت مہربانی تیرا رجبن امیر المومنین کعبی تشریف لائے سولہ رجبن اللہ در رسول آئے امیر کائنات بلا تشبیہ تھانتے چاہے فرمائے یا علی کوئی سنا بابا غلام بال شاہ جی یا علی کوئی سنا علی آکے آئے نبی دے حتا تے اے ناچوں کتابا چوکیڑی سنا بابا اے ناچوں کتابا چوکیڑی سنا بابا کہ اے ناچوں کتابا اندے سامنے یا تے لکھیا گیا نے یا اندے ہتھوے لکھایا گیا نے اندھے سامنے یا تلکیاں گیا ہنے یا اندھے ہتھوں میں لکھایا گیا ہنے قسم کی بریادی جنابِ فاطمہ بنتِ حسد کا عبدِ ندی قائن سوچنا شروع کی تے دل وچھ خیال آئے اگے ایک مستور ایتھو واپس بھیجی گئی ہے جھکا بچو آواز آئی ہے تُو بے کھو پے آجا تے سوچے ذرا ہا نہیں تُو ہے در دمائے تُو ایسا دمائے نہیں تُو بے کھو پے آجا تے سوچے ذرا نہیں تُو ہے در دمائے تُو ایسا دمائے نہیں تیرے لال کی تے نوہ در بڑایا دے اندر ناوے تائلت میرادی قسم کی بریادی نوہ دے اندر ناوے تیرے لال کی تے سوچے ذرا نہیں تیرے لال کیا نبی دے ہتا تے اندر چوکتا پا چکیڑی سناوا اس دل تُو دوے جہاں بسی ہوگا پیتوں کی دینے رکھ سرت با وہاں اندے سامنے یا تیل کیا گیا نے یا اندے ہتھوں میں لکھایا گیا نے قسم کی بریادی جیوے کعب اندر اے آیا یلی پہ دوہایا گیا نے سلوہ اللہ حجیب واللہ با حسین بابا غلام عباس جہری زاکر صاحب عمران صاحب قصیدہ ایک میں پڑھن لگا ہوں بڑا پرانا قصیدہ ہے کیونکہ میں بھی پرانا بندہ ہوں تے اکوری میں ذاکری چھوڑ کے پھر شروع کر کے پھر چھوڑ کے پھر چھوڑ کر کے پھر چھوڑ کے پھر چھوڑ کے پھر شروع کر کے ملازم ہو گیا لیکن پاکہ نے اپنے دربار تے منواقع کہ توں یہ تھی آمن ہے وہ پھر میں شروع کر دیتا پرانا قصیدہ بابا جی قصیدہ اتنا بہترین لکھیا گیا ہے کہ شاید حقل تے ذاکر جڑیں واجیب و وریب پہ سیدھے پڑھیں سنتو آمدہ ہی نہیں لیکن قصیدہ تسی جڑ گئے ہو اور میرے واسطے تسی بے بہاؤ قصیدہ میں شروع کرنا سلوات بہت آواز بلند پڑھوں اللہ اللہ صلی اللہ محمد محمد اب باؤں دن نا دیئے گلے کساوی قرآنی اب باؤں دن نا دیئے گلے ڈاکسا بکھاؤں کھولو کساوی قرآنی شیر مکہ دے اندر نیندر وکانی باؤں دن نا دیئے گلے ڈاکساوی اللہ دے رسول محراج تو واپس آئے میرے حال توجہ کرو کوئی گل نہیں میں پڑھتا پہا میں پرشان نہیں تسی کیوں پرشان اللہ دے رسول محراج تو واپس آئے اصحاب ارس کیتی یا رسول اللہ تسی محراج دے گئے ہو کیا ڈٹھا ہے کیا ویک ہے اللہ دے رسول دی زبانِ اتخر متحرک ہوئی ہے اب آؤ دیکھیں آن دینے رب نے بلایا میں نوں ارشِ برین تے علی نوں میں چھوڑ گیا فرشِ زمین تے فرشِ زمین تے فرشِ زمین تے فرشِ زمین تے پردے چوں ہاتھیں ڈٹھا مندری سنجانی میرے نال گالے بات ہوئی علی دی زبانی بڑی مہربانی میرے مہربانی میرے مہربانی میں چاہوں ستاروں پہ گیا ہوں ارشِ کے پرکعیف نظاروں پہ گیا ہوں چھے رائے حیدر کی قسم ہیدر کے اشاروں کے سہاروں پہ گیا ہوں رب نے بلایا میں نوں ارشِ برین تے علی نوں میں چھڑ گیا فرشِ زمین تے فرشِ زمین تے فرشِ زمین تے پردے چوں ہاتھیں ڈٹھا مندری سنجانی میرے نال گالے بات ہوئی علی دی زبانی باؤن دی باؤن دی گل سلوات رب نے نسری دے تے رب نے جہان دے رب نے نسری دے تے رب نے جہان دے دوان دوان رب سودا کی تا نبی دے مکان تے نبی دے مکان تے جو تے جو تے ری مردی دے چا گاردی کہانی نبی دے نبی دے تے سنگت پرانی باؤن دی گل سلوات محمد محمد وآل محمد خالق زاکر عمران حیدر نے جڑائے جشندہ تمام کی تے اپنی بارگاہش قبول و منظور فرمائے اور من بڑی جلدی ہے اور اس وقت میں اڈازت لین لگاں اور مولا ازی زبانوی تاثیر عطا فرمائے رزق کثیر عطا فرمائے دنیاوی پرشانیاں جڑیاں انہیں سختیاں دور فرمائے مولا انہیں دے رزق اور بخت ادافہ فرمائے تمام مومنین جتنے تسی تشریف لائے مولا توڑیاں توفیقات خیر ادافہ فرمائے تے مولا دی آمد تنسار مبارک اس تو وڈی خوشی جڑی ہے وہ ہے کوئی اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد شکریہ اللہ شکریہ نیستم نیستم موسیقی